ہیلو ستو ایس کے الیکٹرونٹس ورکم اپنے پاس آگے دوستو کیسے ہو آپ پاس کرتا ہوں بہت اچھے ہوں گے اچھے رہو گئے دوستو کل کی مجھے جو میں نے ویڈیو بنای تھی اس میں کافی زیادہ مجھے کمنٹ آئی تھی اور مجھے پہلے بولا گیا تھا کہ جو ہماری ڈیٹی اچ والی سپلائی ہوتی ہے ایس ایم پیس میں تو اس کے اپ ایم پیر کیسے مطلب انکریز کر سکتا ہے مطلب تھوڑے سے کیسے بڑھا سکتے ہو اور بڑھا سکتے ہیں تو کیسے کیسے آپ کو کیا کرنا ہوگا تو میں دوستو یہی چیز بتاؤں گا اور جو آپ کو ریل ہوگا وہ بتاؤں گا کیونکہ دوستو ہمیں فیک ویڈیو بنایاں جو کوئی مطلب نہیں ہے نہ ہم فیک ویڈیو کو بھی بنائیں کیونکہ ہمارے جو سبسکرائب ہیں دوستو وہ ایک مکینی گئے ٹھیک ہے اب دوستو میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سمجھاتا ہوں پہلے ٹھیک ہے وہ چیز سمجھنا میری بات کو یہ چیز کا اگر آپ نے دھیان سمجھ لیے دوستو ٹینسن فری ہو جاؤ گا مائن اس سے ریلیٹیڈ کہ ایم پیر بڑھانے کا مطلب کیا میٹر ہے اب دیکھیں جو ہمارے دوستو ایسا میں ٹانسوارم ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے ہماری ایک ہوتی ہے پر وہ ڈی سی میں ہوتی ہے پر وہ ہائی ڈی سی ہوتی ہے ٹھیک یا ہوگی ہماری پرائی میری پرائی میری ہو جاتی ہے umas geste یہ ہو گئی ہماری قور ٹھیک یہ قر ہو گئی اس کے بعد آ جاتے دوستو secondary secondary میں ہمارے تھوڑا سا پرائی میری سے موٹر وائر ہوتے ہیں اور تھوڑا سا ترن کم ہوتے ہیں اور جتنی اس میں وولتیج بنتی ہے محله agreement جیسے 5 وولتیج بنی ہے یہو 10 وولتیج بنی ہے 20 بنی ہے جتنی بنی وولٹیج کہاں پہ بنتے ہیں ایک ڈائیوڈ لگ کے ایک کی جنگہ آپ ریکٹی فائر بنا کے لگا سکتے ہو چار کا ایک کیپسٹل لگ جاتا ہے اس کا ڈائیوڈ کی طرف پوزیٹیو کنیکٹ ہو جاتا اور باقی ڈائیوڈ ڈائیوڈ تو اس میں کے بچ میں جو ڈائیوڈ سے آگے وہ ہماری ڈائیوڈ ہوتی ہے ٹھیک اب یہ جو ڈائیوڈ میں لگ گئی دوستو اس میں آپ بڑھا ایک سیمپل طریقہ بڑھانے کا آپ کے مائنڈ میں کیا ہوگا دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک اور کوئل اسی کے ہی پیلل میں یہ ٹھیک ہے مان لیجیے یہ ہماری سیکنڈری کوئل ہوگی ٹھیک ہے اب مان لیجیے یہ ہمارے ٹوٹل بیش ٹن ہے مان نے یہ ایکزامپل دیا میں نے بیش ٹن ہے ٹھیک اس کے بعد میں دوستو ہمارے اس کی مان لو اور اس کا جو وائر کا گیج ہے تیس ہے ٹھیک ہے اس کے جو وولٹیج بننی ہے دوستو ہماری میں نے بتا دی پانچ وولٹ ہے اور ایک ایمپر بننا ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہوگا اسی کے پیلل میں سیم ایسی کوئل لگانی ہوگی تو آپ کے مائنڈ میں کیا ہوگا یہاں پہ دو ایمپر ہو جائیں گے اور چالیس ٹن ہو جائیں گے مان لے ٹوٹل اس میں ایک طرح سے سریز نٹ کے پیلل ہو گیا تو اس میں دو ایمپر بن جائیں گے تو دوستو میں ایک چیز بتاتا ہوں یہ ہو جائے گا جس میں اکٹوکپلر ہو اب بھی میری ایک بات سمجھنا دوستو سپوزگی آپ نے اس میں ایمپر بڑھا دیئے اس کے بات دوستو آئیسی ویک پڑھ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ تو دوستو بینہ اکٹوکپلر ہو گیا اوپرلے والا اب جو جس میں اکٹوکپلر لگا ہے تو آپ کو جو کوئل سیکنڈی سیکشن نکلے گا اس کو آپ کو ڈبل کر دینا ہے مطلق اسی کوئل کو ڈبل کر دینا ہے اب آپ سوچو کہ یہاں پہ اکٹوکپلر میں تو وہی کوئل کو ڈبل کر دینا اگر آپ کا اکٹوکپلر ہے اگر اکٹوکپلر نہیں ہے تو اسی میں ایک اور تار ڈالنا ہے سیکنڈی اب میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں آپ کہو گے کہ ہم اس میں یہاں پہ ڈائیوڈ بدل دیں اور یہ اور اپنی ٹانسوار موڈیفینت ہے تو اس میں ہو جائے گا دوستو ہم آپ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں یہ جو آپ نے آئیسیس میں لگائی گئی ہے سپلائی میں تو دوستو پھر آپ کی یہ آپ کے لوڈ نہیں جھیلنا پائے گی یہ جب ہماری سپلائی بنائی گئی ہے یہ ڈیزائن کی گئی ہے دوستو ایک ایمپیر کے لیے کی گئی ہے تو اس میں آپ دوستو دو ایمپیر کا کرنے کے لیے بہت سارا سامان بتانا پڑا ہے جائے ڈائیوڈ سپلائی کی آئیسی اور کوئل وغیرہ پھر آپ کو فیوز کی ریٹنگ بھی چینج کرنی ہوگی دوستو میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جیتنے اس کے ایمپیر اتنے ہی رہنے دیجئے آپ کو کچھ ہی پریوطن کرنے کی جورت نہیں ہے اتنے کہ آپ ایلک سے سپلائی لے آئیجئے اس میں آپ کو ہانی ہوگی اس میں بینیفیٹ ہونے والا نہیں ہے بڑھا سکتے ہو پہ لیکن دوستو وہ کامیاب نہیں ہوں گے حقیقت بات دوستو یہ ہے تو اس میں آپ دوستو آپ کی یہاں پہ آپ کو پروblem سولف ہو گئی ہوگی جو میں نے آپ کو بتائی ہے تو آئی اوپ آپ کو دوستو ویڈیو سے لائک کرنا آج کے لئے اتنا ہی جائہن ون دیماتا ہوں دوستو آپ کا دن سکتے ہوگی